بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور ویلاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی زندگی ملی ہے سیاسی زندگی ملی ہے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال ہوا ہے مشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موقف کو یک سر مسترد کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا بائیس دسمبر دو ہزار تئیس کا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دے دیا ہے اور تحریک انصاف کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کافی زیادہ حل چل اور یہ حل چل بند کمرو کے اندر ہوئی ہے اور کافی زیادہ بحث و مبحثہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوا ہے اگلے دو دنوں کے اندر کیا خبر آ سکتی ہے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران اور چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو رہے ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ سے رجوع کر رہا ہے یا پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن عمل درامت کرے گا دو دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ الیکشن کمیشن کس طرف جا رہا ہے لیکن ایک بات تیہ ہو چکی ہے کہ بلہ آ گیا ہے اور اب بلہ اگر رہے گا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے لندن پلان بڑھ جائے گا نون لیگ کے لئے پریشانی بھی ہوگی نواز شریف صاحب کے لئے بھی پریشانی ہوگی اور اس تمام تر صورتحال کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار بہت زیادہ اہم ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو محصول ہو چکا ہے اور جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صبح کی ہوئی ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کلیم بھی نہیں کر سکتا کہ ہمیں نہیں سنا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارا موقف سامنے نہیں آیا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی لیم ایکسیوز نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو وکیل ہے وکیل ہے محمد سکندر محمد صاحب وہ پیش ہوئے انہوں نے دلائل دیئے جوابی دلائل دیئے اور بھرپور موقف کی ترجمانی کی الیکشن کمیشن کی انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر لیکن وہ ایک بات بتانے کے اندر ناکام رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو اختیار استعمال کیا ہے وہ کیوں استعمال کیا ہے وہ کیسے استعمال کیا ہے کیا یہ اختیار ان کا بنتا بھی تھا یا نہیں بنتا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے دو معزز جج سہبان انہوں نے جسٹس کامران میاں خیل صاحب کا سنگل بینچ والا فیصلہ تھا اس کو درست ثابت کر دیا کیونکہ انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کیا جائے ان کے امیدوار جو کہ مخصوص مشستوں کے اوپر ہیں ان کی سکلوٹنی کی جائے اور پی ٹی آئی کو سرٹیفیکیٹ جو پارٹی کا ہے وہ جاری کیا جائے لیکن الیکشن کمیشن نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں مانتے اور جس طریقے سے بعد میں انہیں ایک اور پیٹیشن تیار کی پھر وہ سٹے ختم ہوا اور اس کے بعد نو اور دس جنوری کو جب کیس چلا تو دو دنوں کے اندر یہ فیصلہ آ گیا اس کی اس وقت پورے پاکستان کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے اور اب الیکشن کمیشن پریشان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ آپ نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں دینا ان کو انتخابات سے باہر کرنا ہے کہانی اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے لیکن کچھ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سرپرائز دے گا تو ایک کہہے کا سرپرائز دے گا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سیکیورٹی ٹائٹ کرنے کے لئے ہوا اور کوئی آپشن نہیں ہے سیکیورٹی ٹائٹ والا آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی نا ابھی میری صدیق جان صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ان کو میں نے نا ایک کہانی سنائی کہ میں نے کہا نیوزی لینڈ کی کری کے ٹیم پاکستان آئی تھی دورے کے اوپر جب وہ ٹیم دورے کے اوپر آئی تھی تو ایک ای میل جنریٹ ہوئی اور اس کے بعد انہیں سیکیورٹی کا بہانہ بنایا اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور یہ کہا کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے ایشیوز ہیں پھر پاکستانی کری کے ٹیم میں جو اس کے بعد ورڈ کا پایا انڈیا کی تو ہم نے ویسے ہی انڈیا کو شکست دی دی لیکن جب وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ میچ پڑا تو پھر پاکستان میں وہ نیوزی لینڈ کی اچھی بھلی سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کی تھی ناظرین وہ سیکیورٹی ٹائٹ ہوئی تھی بلکہ اس کے اوپر بڑی میمز بھی بنی دیں اور لوگوں نے بڑے لطیفے بھی سنایا تو اب الیکشن کی سیکیورٹی ٹائٹ ہونے والی ہے ناظرین کیونکہ بلا آگیا ہے اور اب کہانی الیکشن کی سیکیورٹی کی ٹائٹنیس کی طرف جا رہی ہے اللہ خیر کرے کہ حالات خراب نہ ہوں لیکن وزیر اطلاعات جو کہ اس وقت نگران وزیر اطلاعات مرتضی صننگی صاحب ہیں انہوں نے آج صحافے سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ سے بہتر حالات ہیں اس لئے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے الیکشن کرانے کے لئے دباؤ بھی ہے پریشانی بھی ہے امریکن ہوں یا پھر برطانوی ہائی کمیسٹرز یہاں پر پاکستان کے اندر جو سفیر ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں گورنمنٹ اوفیشل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں ظاہرہ دنیا پھر آپ کو نہیں مانے گی یہ بات ان کی سمجھ بیجے میں بعد میں آتی ہے کہ بھائی الیکشنز ہوں گے تو پھر آپ دنیا کے ساتھ باقی معاملات کر سکیں گے نہیں تو آپ کو امریکہ نے کر آپ کو نون ڈیموکریٹک کنٹری ڈیکلیئر کر دے تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا الیکشنز کی طرف جانا چاہیے اور صاف شفاف اور مجھ سفانہ انتخابات کی طرف جو ہے وہ آپ کو جانا چاہیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں آج میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بلے کے نشان کے اوپر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر لاوینگ کو کہا گیا کہ ہاں جی بریفنگ دیں کیا کرنا ہے اب ایندہ کی حکمت عملی کیا ہے تو لاوینگ والے حکام صاحب نے فرمایا الیکشن کمیشن کو کہ سر ابھی ہماری تیاری نہیں ہے ہم مجھے تیاری کا وقت دیں رات کو ہم تیاری کریں گے اور تیاری کرنے کے بعد جو ہیں پھر آپ کو ہم بتائیں گے کل صبح تو کل صبح جب آپ علاق دیکھ رہے ہوں گے تو آج صبح نو ساڑھے نو بجے کی جلاس ہونا ہے الیکشن کمیشن کا اور اس جلاس کے اندر اس ایڈنڈ آئیٹم کے اوپر جو لاوینگ حکام ہے وہ بریفنگ دیں گے اور الیکشن کمیشن کی جلاوینگ کی حکام ہے وہ مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپشنز ہیں اس حوالے سے اگاہ کریں گے ایک اس کیس کے اوپر انٹرا کوٹ اپیل کریں یا پھر اس کیس کو سپریم کوٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کریں اور یا پھر اس کیس کے اوپر عمل درامت اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کر لیں اب عمل درامت والی کہانی اگر تو محضب طریقے سے دیکھا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستانہ کا تھوڑا سا تھوڑا سا مطلب یہ کہ آپ وہ کہیں کہ جو فواد چودری جس جرم کی یا جس بعد کی سزا کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ہیڈ کورٹر بن چکا ہے الیکشن کمیشن چونکہ بعد میں وہ بات تقریباً درست ثابت ہوئی ہے تو اگر تو وہ اس ہیڈ کورٹر والی چیز سے اگر باہر نکل کر تھوڑا سا الیکشن کمیشن غیر جانبداری کے ساتھ اور ایک آئینی ادارے کے طور پر دیکھے اور مسلم لیگ نون کی سوچ سے باہر نکل کر تھوڑا سا دیکھے تو پھر آپ کو عمل کرنا چاہیے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے پہلے سنگل بینچ کا فیصل آیا آپ پھر ڈبل بینچ کا آ گیا یعنی کہ ڈیویجنل بینچ کا آ چکا ہے تو پھر اب آپ کو تھوڑا سا شرم حیاء کر لینی چاہیے اب آپ کو محاضر آئی نہیں کرنی چاہیے جو اختیار آپ نے استعمال کیا ہے وہ اب تین ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ اختیار غلط استعمال کیا ہے آپ کے پاس ایک ہائی کورٹ کا جج ریٹائر ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا تو پھر ٹیکنو کریٹ ہیں یا پھر بیرو کریٹ ہیں آپ کو اتنا چیزوں کا علم نہیں ہے اور جو آپ کو لوگ معلومات فیر کروا رہے ہیں وہ آپ کو برباد کر رہے ہیں وہ آپ کو مروا رہے ہیں آپ اس وقت دیکھیں آپ کے اوپر جو عوامی ٹرسٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے آپ کا مرزاق اڑایا جا رہا ہے آپ انتخابات کرانے جا رہے ہیں پچیس کروڑ لوگوں کے مستقبل کا آپ فیصلہ کرنے کرانے والے ہیں آپ ریفری ہیں اور ریفری اس لیول کے اوپر جب پارٹی بنے گا تو پھر اس کی کیا اوقات رہ جائے گی اور آپ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہیں تو سپریم کورٹ بھی کانون سے تو ہٹ کے نہیں جائے گی کہ ہاں قاضی صاحب جو سامنے آ رہے ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ تو لیدہ بات ہے لیکن جو بھی ہو کم از کم ایک قاضی صاحب کا ووٹ آپ کی فیور میں اگر آ جائے تو آ جائے تو باقی دیجز تو دیکھیں گے اور اگر الیکشن کے بھی شرط صاحب غدا نخاز تھا جسٹس ستر منلہ اس بینچ میں آ گیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا پھر آپ کا کیا ہوگا پھر آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کا کیا ہوگا وہ تو پوچھیں گے کیوں آئے ہیں آپ کا کام الیکشن کرنا جا کے الیکشن کراؤں آپ ایک پارٹی کو فریق بنا کے بیٹھے ہوئے آپ کیسی آپ یوں کر رہے ہو تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد ناظرین دو تین آپشنز ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے جس کا امکان شاید کم ہے کیونکہ وہ اکبر اسبابر کا سہارہ لیں گے ان سے کہیں گے کہ آپ پیٹیشن دائر کریں پھر ہم آپ کی فیور میں کامیٹس دے دیں گے سپریم کورٹ والا آپشن ہے اور اکبر اسبابر کے اوپر جو ہے وہ انیورسٹ کیا جائے سارا دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب الیکشن کمیشن اس بات کو زد بنا لے کہ بھئی ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ان کے انٹرپارٹی دخوابات ٹھیک نہیں ہوئے لہٰذا ہم ان کو اپنا انشان الارڈ نہیں کرتے اور زد کی اوپر آ جائے کہ ہم نہیں دیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو بھی ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ہائی کورٹس کے جانب سے ہمارے امور میں متاخلت کی جا رہی ہے تو پھر ہم ریزائن کر جائیں گے یا پھر ہم الیکشنز جو ہیں وہ روکتے ہیں کیونکہ اس صورتحال کے اندر ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے یہ کہیں تیسرا یہ کہ ہائی کورٹ کے فیصلی کو پر عمل درامت کر لیں ایڈے چنگے ہوں دے دیوے کر لیں دے ابھی تک کتنا وہ اچھے نہیں ہیں اور پھر جو ایک اور آپشن جو ہے وہ یہی ہے اس کو لانگ کیا جائے پرو لانگ کیا جائے اس کو وقت ہفتہ اعتبار آ جائے اور پھر بعد میں یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھیں جی آپ تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے اپتے خوابی نشانہ آپ تو الارٹ ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو امید باران ہے ان کو پھر یہ کہہ دیں کہ جی دیکھیں جی آپ ازاد ہو چکے ہیں لیکن گھنٹے گزر کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن ابھی تک پشاور ہائی کورٹ کے فیصلی کو پر عمل درامت نہیں کیا ان کا پارٹی سیٹیفیکٹ جاری نہیں کیا نشان الارٹ نہیں کیے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے خلاف توہین عدالت کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اس دفعہ تو ہی عدالت پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہوگی سپریم کورٹ میں نہیں ہوگی تو چند گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں دو دن اہم ہے اور اس دوران بڑی اہم اور اہم بڑی بڑی خبریں سامنے آ سکتی ہیں اور سیکیورٹی کے ایشیوز بنا کر بھی الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی بات کی جا سکتی ہے کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے محبران کے استیفے کی بھی بات ہو رہی ہے استیفوں کی بھی محبران کی بات چل رہی ہے لیکن میں نہیں سمجھتے تین لاکھوں شاکو تنخواہ لینے والی لوگ جو ہیں وہ استیفہ دے جائیں یہ تاج قویلہ پہلی مختلف کے عزبی جی اللہ آپ سب کا حمیر آسر ہو